آج ریاست جھارکن میں بسنے والے مسلمانوں کی جو حالات ہے جو استثیتی ہے وہ بد سے بدترین ہو گئی ہے یہ برے لوگوں کی برائی کی وجہ سے نہیں بلکہ اچھے لوگوں کی خاموشی کی وجہ سے ہو گئی ہے آج جگہ جگہ مابلنچن ہو رہی ہے بلتقاریوں کا جو ہے روج بولبالا ہو رہا ہے آج لوگ راہ چلتے خوف محسوس کر رہے ہیں آج کوئی اس جانب بولنے والا نظر نہیں آتا ظالموں کے ظلم پر ایک لفظ کہتے نہیں لیڈرانے وقت بھی افسوس گونگے ہو گئے آج اس خاموشی میں اس گونگے پن کی وجہ سے لوگ اوہا پوہ کے اور کش مکش کے عالم میں مبتلا تھے لیکن کل ایک ایسی شخصیت کی آمد ریاست جھارکن کی راج دھانی راچی میں ہوئی وہ شخصیت و ذات وہ حیدر آباد سے بیرسٹر اساد الدین کی شکل میں تشریف لائے اور لانے کے بعد یہ ہنکار دیا یہاں کے دلیتوں کو یہاں کے آدیواسیوں کو یہاں کے پچھڑوں کو یہاں کے مسلموں کو کہ اے جوانوں اٹھو اب جاگنے کا وقت آ گیا ہے اب بیدار ہونے کا وقت آ گیا ہے ورنہ قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں سمی دھان کا مریادہ ختم ہو رہا ہے اور جگہ پہ موب لینچنگ ہو رہی ہے تمہارے ادھکار کا ہنن ہو رہا ہے اس لیے تمہیں اپنے ادھکار کی پرابطی کے لیے اپنے حقوق کی بازیابی کے لیے اٹھو جوانوں جوشو خیرت کے خون سے دل کو کھنگال لو ناپاک لیڈروں کو ہٹا کر مقام سے اس راج کی پگڑی کو اب تم سمحل لو آج راچی قلب بلکل است بیست تھا پورے راچی انسانی سروں سے پٹا ہوا نظر آ رہا تھا بس دیوانگی تھی ایک دیوانے کی گفتگو سننے کے لیے وہ دیوانہ جو ایک نیا بھارت بنانا چاہتا ہے وہ بھیم راو ام بیٹ کر کے سپنوں کو ساکار کرنا چاہتا ہے گاؤتم اور چشتی کے بھارت کو بحال رکھنا چاہتا ہے امن سکون کو قائم کرنا چاہتا ہے اور یہاں قانون کے مریادہ کو پڑھانا چاہتا ہے وہ امائم کے سربراہ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کا لیڈر پورے جھارکھن میں نہیں وہ اسی شخصیت کی ضرورت پورے ہندوستان کو ہے اس لیے ہم ان کی تقریر پر عمل کرنے والے لوگوں سے اور ان کی مجلس میں شرکت کرنے والوں سے ہم گزارش کریں گے کہ جو لوگ وہاں تک نہیں پہنچ پائے تھے ان کو یہ پیغام سناویں اور ان کے پرچم کو بلند کریں اور اپنے حقوق کی بازیابی کے لیے آگے بڑھیں ضرورت آگئی ہے ایسے مرد مجاہد کے ساتھ دینا آج جھارکھن الگ ہوئے دلیتوں کا جو ریزرویشن تھا چودہ پرسنٹ تھا اس کو گھٹا کر کے دس پرسنٹ کر دیا گیا جھارکھن کے پچھڑوں کا آرکچن جو سبتائیس پرسنٹ تھا اس کو گھٹا کر کے چودہ پرسنٹ کر دیا گیا اس لیے اس طرح کہ آدھیکاروں کا چھین لینا اس طرح ہمارے حقوق کو غصب کر لینا یہاں کے لیڈروں سے یہ قطع امید نہیں کی جا سکتی ہے یہاں کے حیمند سورین ہو یا یہاں آر جی ڈی کے رہنما ہو یا کانگریز کے لیڈران ہو چاہے جی وی ایم کے لیڈران ہو ان سے توقع نہیں کی جا سکتی ہے ظالموں کے ظلم پر ایک لفظ کہتے نہیں لیڈرانے وقت بھی افسوس گونگے ہو گئے یہ لوگ گونگے ہو گئے ہیں اگر کوئی مرد ہے اگر کوئی آواز آپ کو دے رہا ہے تو وہ بائرسٹر اصد الدین صاحب ہے ان کی امائیم پارٹی میں جڑیے اور اپنے حقوق کی پرابطی کی جیئے لیڈران کی شید فرمید ہے تلید کوئی مرد ہے آپ کو گفر بیا شکریہ theatre